اسلام علیکم طلبہ ہیل بک ہے جو کہ گورنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج بھکر میں اور پنجاب بھر کے مختلف کالجز میں پڑھائی جاتی ہے وہ پروفیسر مسرد حسین کی سن شائن انگلیش ہے تو اس کتاب کے اندر مختلف اٹھارہ چپٹرز کے قویسنز دیئے گئے ہیں تو کسی چپٹر کے اندر چالیس سوال ہیں کسی کے پہنٹالیس پچاس پچاس سوال بھی ہیں تو اٹھارہ چپٹرز ہر ایک چپٹر کے اتنے زیادہ سوالات نہیں کیا جا سکتے جو ایم ایم سوال ہے آج میں آپ کو بتا دوں گا تو پہلے چھے چپٹرز کے اہم سوال اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا نیکس ویڈیو میں اگلے چھے چپٹرز کے اہم سوال اور اس سے اگلی ویڈیو میں آخری چھے چپٹرز کے اہم ایم سوال بتاؤں گا تو ابھی آپ کے پاس اگر کتاب ہے تو آپ اس کا چپٹر نمبر ون نکال لیے گا سن شائن انگلش پروفیسر مسرد حسین کمپریانسیو ایڈیشن سے میں یہ نشان لگوا رہا ہوں امپورٹنٹ جو سوال ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں چپٹر ون کے تو آپ کتاب کھولی جیگا صفحہ نمبر چار سو انیس ہے یہ آپ لی جیگا تو یہ چپٹر نمبر ون ہے اس کے اندر ٹوٹل اکیالی سوال ہیں چودہ سوال امپورٹنٹ ہیں میرے خیال سے جن پر میں نشان لگوا ہوں گا ہر سال ہم یہی سوال کالج میں کرواتے ہیں اور انہی میں سے طلبہ یاد کرتے ہیں اچھے نمبر لے جاتے ہیں پہلا سوال ہے مسٹر چپٹر اپنے وقت کی پہمائش کیسے کرتا تھا آپ نے یہ سوال کرنا ہے کتاب میں کوئسٹن نمبر ٹو ہے اس پر نشان لگا لیجئے گا اگلا سوال ہے چپٹر کیسے ممکن تھا کہ بھروک فیلڈ کی ٹائم ٹیبل کے مطابق زندگی بسر کرتا تھا اس کے بعد سوال ہے What did Chips do after the last bella of Brookfield Brookfield کی آخری گھنٹی کی بجنے کے بعد Mr. Chips کیا کھام کرتا تھا چوتھا سوال جو آپ نشان لگائیں گے وہ ہے What was the name of Chips doctor and how often did he visit Chips Chips کے ڈاکٹر کا نام کیا تھا وہ Chips کو کب کب ملنے آتا تھا کتنے دن کے بعد ملنے آتا تھا اگلا سوال ہے What did Chips doctor say about Chips Chips کا ڈاکٹر Chips کے مطالق کیا کہتا تھا Next question ہے What did Dr. Maryville tell Mrs. Vickert when Chips had a cold or when cold wind blue جب تھنی ہوایاں چلتی تھی جب Chips کو نزلہ ہوتا تھا اس وقت Dr. Maryville Mrs. Vickert سے کیا کہتا تھا Next question ہے For how much time did Chips work at Melbury school and why did he not like it Chips نے Melbury school میں کتنا عرصہ کام کیا تھا اس کو یہ سکول پسند کیوں نہ آیا تھا What kind of fellow was Mr. Weiderbai Weiderbai صاحب کیسے انسان تھے جو کے پہلے ایڈمسٹر تھے بروکفیلڈ سکول کے اس کے بعد ہے How did Mr. Weiderbai advise Chips on the day of his interview at Brookfield Brookfield میں جب interview ہوا تو Mr. Chips کا Weiderbai صاحب نے ان کو کیا مشورہ دیا تھا Next question ہے What was traditional favorite sport of the students at Brookfield school about new teachers Nya Sasa کے مطالق طلبہ کا روایتی پسندیدہ کھیل کیا تھا Brookfield school میں What mischief was made in the first class of Chips and who made it Chips کی پہلی کلاس میں کیا شرارت کی گئی اور یہ شرارت کس نے کی تھی اگلا question ہے What did Chips say to the third collie the grandson of the first collie یہ next question ہے اور اس کے بعد ہے What is the significance of the title of the novel novel کا جو title عنوان ہے Good bye Mr. Chips اس کی کیا ایمیت ہے Last question ہے اس chapter میں سے Who was collie Collie کون تھا اس کے اوپر آپ نے لکھنا ہے یہ 14 important سوال تھے پہلے chapter میں سے ان پر آپ نے امیدہ نشان لگا لیے ہوں گے آپ chapter نمبر دو دیکھئے گا جی ڈھلوپا چپٹر نمبر دو اس کے اندر 18 سوال ایڈیشنل سوال دیئے گئے ہیں 18 میں سے 6 سوال ایسے ہیں جن پر میں آپ کو نشان لگواؤں گا جو important ہے تو پہلا ہے How did Brookfield look Brookfield school کیسا دکھائی دیتا تھا Describe the building of Brookfield Brookfield کی building کیسی تھی یہ آپ بیان کیجئے گا دوسرا سوال ہے Brookfield When was Brookfield Sorry Did Brookfield enjoy good repute or what was the status of Brookfield Brookfield کی شورت کیسی تھی یا status کیسا تھا Brookfield school کا یہ دوسرا سوال ہے اس chapter میں سے تیسرا سوال ہے What kind of people did Brookfield supply Brookfield کس قسم کے لوگ supply کیے کرتا تھا چوتھا سوال ہے Was Chips an ambitious teacher or what were the early ambitions of Mr. Chips Chips کیا ترقی کیا خواہاں teacher تھا خواہشات رکھنے والا استاد تھا اس کی پہلی پہلی خواہشات کیا تھیں next question ہے What was Chips status at Brookfield at 60 60 سال کی عمر میں Brookfield school میں Chips کا کیا رتبہ تھا اور آخری سوال ہے chapter سے When did Chips retire and what was presented to him on the day of his retirement Chips retire کا بوا تھا اس کی retirement کے دن اس کو کیا چیز پیش کی گئی تھی جی طلبہ chapter number 3 دیکھئے گا اس کے اندر total 28 سوال ہیں 18 میں سے 11 important ہیں جو ہم کریں گے تو پہلا ہے How was the room Mrs. Wickert gave to Chips Mrs. Wickert نے Mr. Chips کو جو کمرہ دیا تھا وہ کیسا تھا دوسرا سوال ہے What would Mr. Chips do in the afternoon in mild weather اگر موسم اچھا ہوتا Mr. Chips afternoon کو کیا کرتا اس next question why had Chips punished Major Colling Wood Chips نے Major Colling Wood کو کیوں سزا دی تھی جو کیوسف Major نہیں اس کا سٹوڈن تھا اگلا سوال ہے What did Mrs. Wickert do at Brook Phil Mrs. Wickert Brook Phil میں کیا کام کرتی تھی اس کے بعد ہے What was the financial condition of Mr. Chips after retirement کے بعد Mr. Chips کی financial مالی حالت کیسی تھی question number 17 ہے How was Mr. Chips room decorated at Mrs. Wickert 's house Mrs. Wickert کے مکان میں Mr. Chips کے کمرے کو کیسے سجائے گیا تھا اور next ہے What kinds of books did Mr. Chips have in his room Mr. Chips کے کمرے میں کس قسم کی کتابیں موجود تھی number 21 What kind of books did Chips read Chips کس قسم کی کتابیں پڑھا کرتا تھا number 22 question Which subjects did Mr. Chips teach and how did he teach them Chips کون سے مذہمین پڑھاتا تھا اور ان کو کیسے پڑھاتا تھا اگلا سوال ہے What were the quiet enjoyment of Mr. Chips at Mrs. Wicket's house Mrs. Wicket کے مکان پر Mr. Chips کے کیا مشکلے تھے کن چیزوں میں وہ لطف لیتا تھا جی طلبہ چپٹر نمبر چار دیکھئے گا اس چپٹر کے اندر چھالی سوال ٹوٹل ہیں ہم ان میں سے سترہ سوال کریں جو اہم ہیں تو پہلا ان میں سے ہے When did Mr. Chips recall his memories Chips اپنی یاد کب اس کو پرانی یاد آتی تھی دوسرا How did Mr. Chips spend his holidays in spring 1896 موسم بہار 1896 Mr. Chips نے اپنی چھوٹیاں کیسے گزاری اور What did Chips see while climbing on Great Gable Great Gable نام کی پہاڑی پر چڑھتے ہوئے Mr. Chips نے کیا دیکھا Next what happened to Chips when he hastened to the girl How did Chips wrench his ankle Mr. Chips نے اپنے گھٹنے میں موچ کیسے وہ اللہ بیٹھا اور جب لڑکی کو بچانے کیلئے تیزی سے Mr. Chips گیا تو اس کے ساتھ کیا ہوا اگرہ سوال ہے یہ ہے Was the girl standing on the Great Gable really in trouble تو جو لڑکی Great Gable نام کی پہاڑی 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 تھی کیا واقعی تن وہ مشکل میں تھی سوال ہے Why did Chips not like Bernard Shah and Ibson and bicycling Mr. Chips Bernard Shah کو Ibson کو اور bicycling کو پسند کیوں نہیں کرتا تھا Next Why did Chips not like the modern women of the Victorian age Victorian زمانے کی جو خواتین تھی ان کو Mr. Chips پسند کیوں نہیں کرتا تھا سوال No. 19 What were Chips views about nice women تو جو اچھی خواتین تھی Chips کے خیال میں وہ کیسی ہوتی تھی اس کے بعد ہے Who helped the injured Chips to reach his place and what was her age زخمی Mr. Chips کو اس کے گھر پہنچانے میں نے مدد کی اور اس کا نام کیا تھا جس نے مدد کی next question ہے how did Catherine Briggs look Catherine Briggs کیسی دکھائی دیتی تھی دکھنے میں کیسی تھی question number 25 ہے اس کے بعد why did Catherine visit Chips daily Catherine Mr. Chips کو رزانہ ملنے کے لیے کیوں آیا کرتی تھی question number 30 what was the profession of Catherine Catherine Briggs کا پیشہ کیا تھا اور 32 what did Catherine think about women's rights قواتین کے حقوق کے مطالق Catherine Briggs کے کیا خیالات تھے question number 33 what were the political views of Catherine Catherine کے سیاسی خیالات کیسے تھے نظریات کیسے تھے question number 38 what were Catherine's views about middle aged men تو دھیڑ عمر کے جو لوگ ہوتے ان کے مطالق Catherine کیا سوچتی تھی and 39 why did Catherine begin to like chips Catherine Mr. Chips کو پسند کیوں کرنے لگی جس چپٹر میں سے آخری جو important question ہے compare and contrast chips views with those of Catherine جس کے جو views ہیں اور Catherine کے views ہیں ان کا آپس میں موازنہ کرنا ہے کہ وہ کیسے دونوں کے views تھے یہ 17 important سوال تھے چپٹر میں سے 45 سوال تھے آگے چپٹر نمبر 5 نکال لیے آپ جی دلبہ چپٹر نمبر 5 کے اندر 10 سوال ہیں ٹوٹل ہم نے میں سے 4 کریں گے اور پہلا ہے did Catherine like chips profession کیا Catherine کو Mr. Chips کا پیشہ پسند تھا مولمی والا پیشہ اگلا سوال ہے یہاں پر question نمبر 5 ہے why did chips criticise himself and his degree chips اپنے آپ کو اور اپنی degree کو criticise کیوں کرتا تھا پروموشن کے بارے اس کے کیا خیالات تھے سوال نمبر آٹھ ہے یہاں پر what did Catherine say to chips on the night before wedding شادی سے پچھلی رات کیاثرین بریج سے نے Mr. Chips کو کیا کہا اس چپٹر کا آخری سوال ہے why did chips not marry till the age of 48 جس نے 48 سال کے عمر تک شادی کیوں نہیں کی تھی تو یہ چار سوال ہے جو آپ چپٹر نمبر 5 سے کریں گے اور اس ویڈیو کا آخری چپٹر چپٹر نمبر چھے نکال لیے گا تو طلبہ 32 سوال ہیں چپٹر نمبر چھے کے اندر 32 میں سے ہم گیارہ کریں گے اور پہلا جو آپ نشان لگائیں گے وہ ہے how much popular was Catherine in brookfield Mr. Chips کی بیوی Catherine brookfield school میں کس قدر مشہور تھی دوسرا ہے question number 6 what is the ultimate pitfall for teaching مولمی کے پیشے میں سب سے بڑی خامی کیا ہوتی ہے question number 8 what was the effect of marriage on Chips sense of humor Mr. Chips کے حصے مزاہ کے اوپر اس کی شادی کا کیا اثر ہوا question number 11 what changes did marriage bring in Chips شادی Mr. Chips میں کیا تبدیلیا لے کر آئی question number 15 what was Lex کے نولیا Lex کے نولیا کیا ہے اور question number 16 what joke did Mr. Chips make about Lex کے نولیا اگلا سوال what sort of school was the mission or popular school mission school or popular school جس کے ساتھ فوتبال کا match بروکفیل سکول نے کھیلا تھا question number 22 ہے what was reaction response of the people to arranging a match between brookfield and the mission school اس پر آپ نے نشان لگانا ہے اور اس کو تیار کرنا ہے اور اس کے بعد ہے question number 23 how did Catherine urge Chips to arrange a match between mission and brookfield Catherine نے کیسے Mr. Chips کے ورزور دیا کہ وہ ایک میچ کروائے Mission school اور brookfield school کے درمیان second last question ہے did the team come from popular and play with brookfield and what kind of impression did the popular boys leave behind so can poplar school کے لڑکے brookfield آئے match کھلنے کے لئے اور کس قسم کا تاثر پیچھے چھوڑ کر گئے آخری سوال ہے چھٹے چپٹر میں What were the hobbies of Catherine Bridge کی کی کیا مشاغل تھے یہ آخری سوال ہے یہاں سے تو اگلی ویڈیو میں میں آپ کو نیکس چپٹر نمبر سیون سے لے ٹویل تک ان کی اہم سوالوں کے نشان لگوا دوں گا چینل کو سبسکرائب کر لی جائے گا تاکہ مزید ویڈیو کی آپ کو نوٹس وغیرہ مل جائے تو طلبہ دیکھنے کے لئے شکریہ اسلام علیکم